ہاں جی ڈاکٹر محمد تبریز عالم بھائی آئے ہیں جی اسلام علیکم علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکہ ہے جی سوال ہے آپ کا در صاحب جی جی شاید بھائی میرا یہ سوال ہے یہ ملک یہ جو اس چیز سے مجھے روح گزرنے ہوتا ہے کہ میں جب صبح میں وضوح کر کے فجر کے بعد جو ہے میں موزے پہنتا ہوں اس پہ میں مسا کے مطلب سے میں کرتا ہوں ایسا پھر کچھ وقت بعد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وضوح چوڑ جاتا ہے اور ہم اپنے ہسپیلل جاتے ہیں تو جوتے پہنکے جاتے ہیں اب جب ہم آئندہ جب نماز پڑھیں گے جو پانچ اگلی نماز جب مقیم ہیں تو پانچ نماز پڑھیں گے تو اس میں ہمیں مسا جو ہے وہ جوتے پہ ہم کر سکتے ہیں اگر جوتا ہمارا صاف ہے یا پھر ہمیں جوتا ہوتا رکے وہ موزے پہ ہی مسا کرنا اچھا تیسا ہے ڈاکٹر محمد طبریز کا انڈیا سے پوچھتے ہیں فجر کے بعد اگر وضوح کیا اور موزے موزے پہن لیے اگر وضوح ٹوٹ جائے تو کیا آپ دوبارہ وضوح کرتے وقت پاؤں پر مسا کرنا ہوگا یا اگر جوتے پہنے ہوئے ہیں تو جوتوں پر بھی مسا کر سکتے ہیں جوتوں میں سرم اس صورت میں آپ مسا کریں گے جب آپ نماز جوتے میں پڑھیں گے پھر آپ جوتے کے اوپر بھی مسا کر سکتے ہیں نبیل اسلام سے بھی ثابت ہے لیکن اگر آپ نے جوتے اتارنے ہیں نماز کے لئے ہو یقیناً اتارنے ہیں آج کل تو جوتوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی سوائے نماز جنازہ کے کیونکہ ہم عمومن ان جبوں پہ نماز پڑھتے ہیں جہاں کالین ہوتا ہے نماز جنازہ عمومن نیکڈ زمین کے اوپر ہوتا ہے اس لیے وہاں جوتے نہیں اتار جاتے تو چونکہ آپ نے یہ پھر اس کو آپ اتار لیں تو وہ اپنے بوٹ اس وقت اس کے تسمیں ڈھیلے کر کے تو پاؤں نکال کے اس کے اوپر مسا کر کے دوبارہ پاؤں بیچ میں ڈال لیں لیکن جس طرح فوجی عزرات ہیں وہ بوٹوں سویتی نماز پڑھتے ہیں آپ سیاچین میں یا دوسری جگہوں کے اوپر تو وہ بوٹ کے اوپر ہی مسا کر لیں گے ایک دفعہ وضو کر کے پانچ نمازوں کے لیے کافی ہو جائے اور اگر زیادہ ٹھنڈ ہے وضو کرنے میں تردد ہے تو تو یہ عموم کر لینا بھی مٹی کے ساتھ کافی ہے مٹی آپ تھوڑی سی سفر میں ساتھ رکھا کریں